محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر اکتیس تک سترہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے وہ تمہارے لئے اللہ کی کتاب کے بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے اے نبی کہہ دیجئے پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اے نبی کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سزا کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشکبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا پس یقیناً تمہارے پاس خوشکبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور تم اپنی پشت کے بل موہ نہ مرو پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا وہ بولے تم ان کے مقابلے کے لئے دروازے میں داخل ہو جاؤ پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں چنانچہ تو اور تیرا رب جائے پھر تم دونوں ان سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے اللہ نے فرمایا بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے وہ زمین میں چالیس برس تک ادھر ادھر بھٹکتے فیرنگے چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ خائیں اور اے نبی آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں جب ان دونوں نے قربانی کی تھی پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا پہلے نے جواب دیا اللہ صرف پرحیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تُو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں بے شک میں اللہ سے ڈڑتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے وہاں ایک کووہ بھیجا وہ اپنے پنجوں سے زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے وہ کہنے لگا افسوس میں اس کووہ جیسا ہونے سے بھی آجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنہ دیتا چنانچہ وہ پچتانے والوں میں سے ہو گیا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر اکتیس تک آیتیں سنی ہے اس کا ترجمہ بھی سنا خلاصہ کچھ یوں ہے سترہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا یہ روشنی ہے اور واضح کتاب ہے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو روشنی کی طرف بلاتا ہے یعنی اسلام کی طرف اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں تو رت کیا جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا سزا دے گا لیکن تم لوگوں کو سزا ملی ہے تم لوگوں کو ستایا گیا ہے تم لوگوں کو پریشان کیا گیا تم لوگوں کو قتل کیا گیا ہے تو کیا کوئی محبت کرنے والا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو قتل کرتا ہے جی نہیں تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے تم اللہ کی مخلوق ہو پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ فترہ لمبا فترہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پانچ سو ستر سال یا چھے سو سال کا وقفہ ہے اس کو فترہ کہا جا رہا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بنا کر بھیج دیا گئے تم لوگوں کو ماننا چاہیے تم لوگوں نے کیوں نہیں مانا اس کے بعد موسیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتایا اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں پر بہت ساری نعمتیں کی ہے اور اللہ تعالی نے تم لوگوں کو بادشاہ بنایا اللہ تعالی نے تمہیں میں سے انبیاء اور رسول بھیجے اور تمہارے زمانے کے لوگوں پر اللہ تعالی نے تم لوگوں کو فضیلت دی کتنا بڑا مقام ہے تم لوگوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے ذرا غور تو کرو پھر کہا گیا کہ مقدس سرزمین میں یعنی بیت المقدس میں تم لوگ داخل ہو جاؤ یہ کہتے ہو کہ اللہ تو معاف فرمائے اور سجدے کے بل داخل ہو جاؤ لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی اب وہاں جانا تھا ان کو لیکن وہ لوگ اس پر تیار نہیں ہوئے کیونکہ یہ لوگ چلے گئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو نجات دلائی فرعون سے اور اس کے بعد دوبارہ اب ان لوگوں کو بیت المقدس میں آنا ہے فلسطین آنا ہے لیکن وہاں ایک قوم تھی جو طاقتور تھی امالکہ قوم اس سے لڑنے کیلئے کہا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ لڑیئے آپ کا رب لڑے وہ لوگ بہت طاقتور ہیں ہم لڑ نہیں سکتے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے کہا تھا اللہ میں تو صرف اپنے نفس کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کے نفس کا مالک ہوں میرے اور اس قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا اور کہا فاسق قوم پر آپ افسوس نہ کریں پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے حابیل اور قابیل کا کہ ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو قابیل اس کے اندر قاف آیا ہے یاد رکھنے کے لئے بڑا اچھا ہے قابیل قاتل یعنی قتل کرنے والا قابیل ہے اور جو بشارہ مارا گیا وہ حابیل تو حسد دشمنی عداوات ہینا کپٹ اس کا تذکرہ چلا آ رہا ہے کس طریقے سے اس واقعہ کے اندر یہ بتانا ہے حسد اور جلن کی وجہ سے کس طریقے سے مرر ہو گیا قتل ہو گیا ایک بھائی نے اپنے بھائی کو مہا ڈالا تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب تفسیر کے اندر ہم آتے ہیں آیت نمبر پندرہ اور سولہ اس کے اوپر غور کیجئے اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے تم جو کچھ چھپاتے ہو وہ بیان کر رہے ہیں ہمارے رسول بیان کر رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تم لوگ چھپاتے کیا ہو آخر وہ لوگ چھپاتے کیا تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ان کی کتاب میں موجود تھی اس کو وہ لوگ چھپاتے تھے اسی طریقے سے ان لوگوں نے رجم کو چھپایا یعنی جس نے زنا کیا اور شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا ہے پتھر مار مار کے حلاق کرنا اس چیز کو ان لوگوں نے چھپایا آئیے ایک حدیث پر غور کر لیتے ہیں صحیح مسلم کتاب الحدود کتاب نمبر 29 حدیث نمبر 1699 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد کو اور ایک یہودی عورت کو لائے گیا قد زنایا ان دونوں نے زنا کیا تھا فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاء یہود فقال ما تجدون فی التورات علا من زنا قال نسوید وجوہہما ونحملہما ونخالف بین وجوہہما ویطاف بیہما قال فاتوا بالطورات ان كنتم صادقین فجاءوا بها فقرؤوها حتى اذا مروا بآیة الرجم وزع الفتا الذي يقرؤ يده على آیة الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال الله عبداللہ بن السلام وهو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مره فليرفى يده فرفعها فإذا تحتها آیة الرجم فأمر بهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارجیما اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کرنے والے یہودی مرد اور عورت کو لائے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے اور کہا توریت کے اندر زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے ان لوگوں نے کہا سزا یہ ہے کہ ہم ان کے چہرے کو کالا کر دیں سزا یہ ہے کہ ہم ان کو گدھے پر بیٹھا کر پوری شہر میں گھومائے اس کو رسوا کریں پس توریت کے اندر یہی ملتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریت لے کے آ جاؤ فاتو بطورات انکندم صادقین تم توریت لے کر آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو فجاؤ تو وہ لوگ لے کر آئے اور پڑھا جب رجم کی آیت پر پہنچے تو ایک نوجوان نے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا آگے پیچھے کا پڑھ دیا اور رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہا مرہو فالیرفا یدہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیجئے تاکہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے اس نے جب اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو اس کے نیچے رجم والی آیت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مرد اور عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا آیت نمبر پندرہ اور سولہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی به اللہ نور و کتاب مبین یہدی به اللہ نور اور کتاب مبین واضح کتاب اور روشنی ان دونوں سے مراد قرآن کریم ہے بیچ میں واو کیوں آیا ہے یہ واو تفسیری ہے یہ واو عطف ہے تفسیری ہے مثال کے طور پر یعنی بیان کرنے کے لئے روشنی یعنی واضح کتاب تفسیری بیان کرنے کے لئے بیچ میں واو آیا ہے اور عربی عبارت میں ایسا ہوتا ہے یہ خوبصورتی کے لئے ہے کیونکہ اس کے آگے والی جو آیت ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی ہے الگ الگ نہیں ہے ورنہ آگے والی آیت جو ہے آیت نمبر سولہ کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ آیت سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے آیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لئے ان لوگوں نے نور کو اور کتاب مبین کو الگ الگ مانا ہے آگے آیا یہدی بھی اللہ اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اگر نور اور کتاب مبین الگ الگ ہوتے تو لکھا ہوا رہا تھا یہدی بھی ماں ہو ہی عربی میں ایک کے لئے آتا ہے اور دو کے لئے بولنا ہو تو ہماں تو نور اور کتاب مبین الگ الگ ہوتے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہماں اس لئے جن کو بھی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نور سے مراد کچھ اور ہے روشنی سے مراد کچھ اور ہے اور واضح کتاب سے مراد کچھ اور ہے دونوں الگ الگ ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اگر دونوں الگ الگ ہوتے تو یہاں ہوتا یہدی بھی ماں اللہ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے آئیے چند آیتوں پر غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ نور سے مراد قرآن کریم میں قرآن ہی ہے جیسے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر 174 یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکا یعنی قرآن کریم وانزلنا علیکم نورا مبینا اور ہم نے تمہارے طرف واضح روشنی اتاریے تو یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے اسی طرح غور کریں سورہ تقابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر آٹھ تو تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے تو یہاں رسول سے مراد کون ہے رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نور سے مراد پھر کیا ہے تو نور سے مراد قرآن کریم ہے تو آیتوں سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جہاں بھی نور کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے ایک حدیث پر غور کریں سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے سنو نبی دعوت کتاب اللہ تعالیٰ کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر سینٹالیس سو عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمْ کیونکہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے اللہ معلبانی رحمہ اللہ تعلیقات المشکات یعنی مشکات کی تعلیقات میں لکھتے ہیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چونتیس پر فَالْحَدِيثُ وَصَحِيٌ بِلَا رَيْبِ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس سے پیدا کیا وہ قلم ہے وَهُوَ مِنَ الْعَدِلَّةِ ظَاهِرَةِ اور وہ واضح دلیلوں میں سے ہے آگے آیت نمبر سترہ سے انیس کے درمیان غور کیجئے عیسائیوں کا شرک اور کفر کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم وہی اللہ تعالیٰ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہی اللہ ہے اللہ نے جواب دیا آپ کہیے کون ہے اگر اللہ تعالیٰ مسیح کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دے ان کی ماں کو ہلاک کر دے اور جتنی لوگ زمین کے اندر ہے سب کو اللہ تعالیٰ حلاک کر دے برباد کر دے تو کوئی اور ہے جو طاقت رکھ سکتا ہے اس چیز کو روک دے جی نہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد بیان کیا جارہا ہے یہود و نصارہ کا یہ کہنا تھا ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کس نے کہا اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تم کو کبھی عذاب نہیں دیتا پھر کیوں تم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے بلکہ تم لوگ بشر ہو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ہو پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ فترے کے درمیان پیدا ہوئے ہیں آئے ہیں خوشکبری دینے والے ہیں ڈرانے والے ہیں اس لئے تم لوگ مان جاؤ آیت نمبر بیس سے چھبیس کے درمیان غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے نعمتیں کیا ہے منع و سلوہ کا نزول نعمتیں کیا ہے بدلی کا سایہ نعمتیں کیا ہے بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان لوگوں کو نجات دی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے ان لوگوں کے لئے بنا دیئے اللہ تعالیٰ کے بہت ساری نعمتیں ان کے زمانے میں جتنے لوگ تھے سب سے بہتر یہ یہودی لوگ تھے پھر اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں انبیاء بھیجے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اکثر بلکہ سب کے سب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر انہی میں سے تو ہیں یعنی اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بس آخری نبی الگ آئے ہیں بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام تو انہی لوگوں میں سے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ان لوگوں پر اس لئے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے تھی پھر آگے کہا وَجَعَلَكُمْ مُلُوْقًا اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بادشاہ بنایا دعود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا بادشاہ بھی بنایا سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور اللہ نے بادشاہ بھی بنایا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بادشاہت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے بادشاہت اگر لوگوں کے فائدے کے لئے ہو تو وہ چیز رحمت ہے لیکن لوگوں کے لئے نقصان کا ذریعہ بن جائے تو وہ زحمت ہے اور بادشاہت اگر اللہ کی طرف سے مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کو اور سلمان علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنایا تھا نبی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بادشاہ بھی تھے وہ لوگ سماج کو اچھا بنانے والے تھے ایسا نہیں سماج کو خراب کرنے والے تھے تو بادشاہت بزات خود بری چیز نہیں ہے لیکن وہ بادشاہت بری ہے جس سے سماج کا نقصان ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب یہودی لوگ جو تھے وہ مصر کے اندر آباد تھے موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے کیونکہ فیرون کو ڈبو دیا گیا ہے لے کر نکلے تھا وہ ان کو پھر دوبارہ مصر سے آنا ہے فلسطین فلسطین کے اندر امالقہ قوم آباد تھی جو بڑی طاقتور قوم تھی موسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کہا کہ چلو فلسطین کے اندر داخل ہونا ہے کیونکہ تمہارے باپ دادا یاقوب علیہ السلام جو تمہارے جد امجد ہیں وہ تو وہیں کہہ رہنے والے تھے فلسطین ہی میں رہتے تھے بیت المقدس میں تھے وہاں سے وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے تو دوبارہ تمہیں اپنے وہاں واپس آنا ہے لیکن یاد رکھنا تم لوگوں کو جہاد کرنا پڑے گا امالقہ فوج جو ہے وہ بڑی طاقتور ہے ان سے لڑنا پڑے گا ان سے جہاد کرو اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم لوگ جیتو گے یقین ہے وہ لوگوں نے نبی کی بھی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھی یقین نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جیت دے دے گا اس لئے ان لوگوں نے کہا کہا آپ رڑیے آپ کا رب لڑے ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے ہم دیکھتے رہیں گے ان کے اندر ہمت نہیں تھی وہ لوگ بیٹھے رہے اس کے مقابلے میں صحابے کرام کی فضلت ایک حدیث کے اندر آئی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں بھی بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ اللہ کی بات مانتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے آگے بڑھے آئیے غور کریں غزوِ بدر پہلی جنگ ہے کیا حالت ہے صحابے کرام نے کس بہادری کا مظاہرہ کیا دو ہجری کا یہ واقعہ ہے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر تین ہزار نو سو باون مقداد بن اسود کے بارے میں آیا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں لَا نَقُولُكَ مَا قَالَكُمْ مُوسَىٰ اِذْحَوَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا آپ جائیے آپ کا رب جائے ہم بیٹھے رہیں گے لیکن ہم آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے آگے آپ کے پیچھے لڑیں گے فرآیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرك وجہہ وصرہ یعنی قولہ تو میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے صحابے کرام نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا دنیا کے ڈڑپوک قوم کون ہے یہودی آج ان کے اندر حمت ہے تو ڈاریک سامنے لڑے مشینوں کے ذریعے لڑنا یہ کہاں کی بہادری ہے یہ ڈڑپوک رہے ہیں آج اللہ تعالی نے ذرا سی ان کو طاقت دیے تو وہ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اللہ ان کو توڑ دے گا دعا کیجئے کہیے کہ اللہ آج بیت المغدی دوسروں کے قفزے میں اس کو تو آزاد کرا دے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوسی اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ میں صرف اپنے نفس کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کے نفس کا میرے درمیان اور انہوں کے درمیان جدائی کرا دے چالیس سال تک وہ لوگ بھٹکتے رہے پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو موقع ملا اس کے بعد آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر اکتیس کے درمیان آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بتائیے سرکشی حسد اور ظلم کی وجہ سے کیا ہوا ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار ڈالا تو کیا انجام ہوا ان کا انجام یہ ہوا کہ جب بھائی کو مار دیا اس لائق بھی نہیں رہا کہ وہ اس کو دفن کر سکے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کوئے کو بھیجا اور کوئے نے اپنے مردہ بھائی کو کس طریقے سے دفنایا تو وہ دیکھ کر بولنے لگا قابیل ہائے افسوس میں اس لائق بھی نہیں بچا کوئے نے تو اپنے بھائی کو دفن کر دیا لیکن میں تو دفن بھی نہیں کر سکا اللہ تعالی نے ایک کی قربانی کو قبول کر لی اور دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کی تو اللہ تعالی تقویٰ کے اعتبار سے لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھی اس لئے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگ کتاب و سنت پر چلائے اللہ بدات و خرافات سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی